خیبر سے لے کے کراچی تک تمام مسلمانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے کہ مسلمان آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو بھی پہنچائیں اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیئے یا جن کے ہاتھوں پہ ہم نے بوسے دیئے جن کے سروں کی ہم نے دستاریں دیکھ کے جن کا حیاء کیا جن کے جبے کی طوالت دیکھ کے ہم نے ان کا لحاظ کیا جب وہ جا کے ظالم و جابر اور ہر ظالم و جابر حکمران کے دروازے پہ کورش بجال آنے کے لئے جائیں گے تو یاد رکھئے عزت کا میار ہمیں بتا گیا ہے بابا جی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں یقینی طور پہ میں ہر اسلام سے محبت کرنے والا یہ گزشتہ دنوں جس وقت حکام کی دعوت پہ حاضر خدمت ہوئے وہ تمام صاحبان جبہ و دستار تو مسلمانوں کی آنکھیں کیا دل بھی روئے کہ یار ایک بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ صاحب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت کو قانون کو ماننے والا پاکستانی نہیں تو پھر چیف جسٹس کیسے ہے پھر قادیانی پاکستان کا اساسہ کیسے ہے پھر یہاں پہ جناب اعلیٰ اتنے بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھنے والے قادیانیت نوازی کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں ان کے دفاع میں ایک ایک دن کے اندر چار چار پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں کوئی ایک بھی زبان کھلتی نظر آئی کوئی ایک زبان جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آواز بلند کی ہو ہاں شام ہوئی پریس لیز جاری ہو گئی لیکن گھروں میں بسنے والا جو ایک بھی مسلمان درد دل والا تھا اس کے اندر سے بس ایک ہی آواز اٹھی کہ ہم نے تو بڑی امید رکھی تھی آپ جائیں گے حق والے کم از کم کوئی دو چاپ جملے ہی کہیں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس لہجے میں اس ہلیے میں اس انداز کے اندر آپ جا کے وہاں پہ ان بدماشوں کی شان و شوقت کو بڑھانے جائیں گے نہ کہ اسلام کی شوقت بڑھانے کے لیے جائیں گے کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی اور اس سے اگلی بات خیبر سے کراچی تک آج کے یومِ آزادی کے موقع پہ حکمران کیا آپ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج بنوں کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج بلوچستان کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج کے پیکے کا مسلمان آج کشمیر کا مسلمان آج کراچی سے لے کے خیبر تک کا پاکا پاکستانی آپ کی لگائی ہوئی مہنگائی کی آگ میں یوں پس رہا ہے کہ کئیوں کے گھر کے اندر تو جھنڈا لگانے کے پیسے بھی نہیں ہے آپ آج جس مو سے آکے میڈیا کی زینت بنے ہیں کاش آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بار پوچھ لیا ہوتا کہ ستتر سال پہلے جن لوگوں کے بڑے سرفیس لی آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کیا آپ لوگ واقعتاً اس نعرے کا آپ نے حق ادا کیا ہے کہ کہت کے دنوں میں حضرت سیدنا فاروق عاظم آپ ایک وقت کی روٹی کھائیں اور وہ بھی سادھی اور جب ساتھی کہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجئے فرما عمر تب تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک ساری ریایہ کو ایسا کھانا نہ ملے ہم یہی اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر رسول اللہ کا دین نافذ و آمین کہہ دیجئے مجھے کہہ دیجئے اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہو اور اس پاکستان میں سندھی پنجابی مہاجر پتھان کی بات نہ ہو بلکہ رسول اللہ کے نام کی بات ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا کہنے کو باتیں بہت ہی بس میں ایک شیر اقبال کا پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں چین و عرب ہمارا ہندو ستا ہمارا چین و عرب ہمارا ہندو ستا ہمارا ہم ہے قوم مسلم سارا جہا ہمارا دھمکیاں لگا کے مارچ روکنے کی باتیں کرنے والوں باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا امتہا ہمارا تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ قائد محترم کی سربراہی کے اندر ہمیں وہ وقت دکھائے جب پاکستان حقیقی منوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے اور اللہ کریم ہمیں وہ وقت دکھائے جب قبل اول بیت المقدس آزادی کی حالت میں ہو اور وہاں بیت المقدس کے اندر محمد عربی کے غلام آزادی کے ساتھ نماز ادا کرے کیونکہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا